یہ ذکر نیم شبیعہ مراقبہ یہ شروع اگر تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے کیا دیئے ہیں معفلوں میں معفلوں میں بڑا کچھ دیتی ہے لیکن معفلوں میں تو ہوں اس کو معفل تو نہیں نہ بولیں اب وہ والا انداز اٹھا کے آپ معفلوں میں لے وہ در بھی ایسے ایسے ہو رہا ہے ادھر بھی ایسے ایسے ہو رہا ہے بھئی تو عدب کیلئے ہیں ادھر ایسے ہو ایسے تو نہ نہ ہو بہرحال ہمارا کام بتانا ہے کہنا ہے ڈنڈا لے کے تو ہم کر کچھ دیتے ہیں نہ ہمارا کام کر لیں گے تو آپ کی بہتری ہے پھر کیا ہوا پھر معفلوں میں سے برکتیں جب عدب ہی نہیں ہے تو پھر برکتیں معفلیں ہیں حاصل دن بہ دن بگاڑ اللہ جس طرح معفل ہے بھئی اس کا کوئی رانگ بھی تو نظر آئے کوئی قوم میں کوئی بہتری نظر آئے میں یہ سیالکورٹ سے چلا ہوں سیالکورٹ سے لے کر آپ کے ادھر کاموں کی تقادمت آتے آتے سڑک پہ اس طرح لگا ہے کہ جتنی گاڑییں چل رہی ہیں ہم سارے ایک دوسرے کے پکے دشمن ہیں کوئی کسی کو راستہ دینے کو تیار کوئی کسی کے لیے رکنے کو تیار نہیں میں تھوڑا صدرہ ہم بھی آگے جانا پڑا ہم آگے گیا پھر یورٹر لیا واپس یورٹر لیتے جنون میں پنجابی جنہاں کتی نہیں آکتے کوئی آپ کے لیے گاڑا نہیں رکھ یہ ستارہ نومبر کو محیوکے کا دورہ کر کے واپس ہیں انسان ہی بس رہے ہیں یہی زمین ہے یہی آسمان ہے یہی چاند ہے یہی تاری رکھتے بھی ہیں راستہ بھی دیتے سمائل بھی دیتے ہیں ایک دوسرے کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں میرے پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی راستہ نہیں دیتا کوئی رکھتا نہیں کوئی سمائل نہیں پاس کرتا وہ کسی کا شکریہ دیں ادا کرتا حالت تکلیف یہ ہوئی ان کے پاس چار جمعی ان کے پاس دو عیدے نہیں ان کے پاس کل دس ماہ چالیس ماہ ختم نبوت کانفرنس سیرت النبی کانفرنس یومیں صدیق اکبر یومیں مولا مشکل پشا یومیں عمر پاروق یومیں سیدہ کائنات کچھ بھی نہیں کوئی ان کے پاس اکٹھا ہونے کا کوئی وجہ کوئی بہانہ ہی نہیں ہے قرآن نہیں ہے بخاری نہیں ہے مسلم نہیں ہے ترمزی نہیں ہے نسائی نہیں ہے عبودعود نہیں ہے مشکاق نہیں ہے موتا امام مالک نہیں ہے موتا امام محمد نہیں ہے مسند امام آمق بن حمبل نہیں ہے ریاض السالحین نہیں ہے حقیمیہ سعادت نہیں ہے احیال علوم نہیں ہے مقاشفہ تلقلوب نہیں ہے مکتوبات امام ربانی نہیں ہے کوئی ان کے پاس پیر نہیں ہے کوئی ان کے پاس فقیر نہیں ہے کوئی ان کے پاس غوث نہیں ہے کتب نہیں ہے عبدال نہیں ہے آستانہ نہیں ہے مجدد نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس سارا کچھ ہے لیکن کچھ بھی اے جاؤ سڑکے انہیں تو جربہ کر یہ تاڑیلی کو کٹی رو گیا میرا نام دے چھڑی ہر آنے والے بندے کو پتا ہے کہ یا جی اکڑا ہے محلیم بہت ہیں حاصل کوئی حاصل کوئی ایک تو یہ ہوا کہ قوم نے ناد خانی کو خود پہ ایسا غالب کر دیا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ شاید ہمارے دین میں ناد خانی کے علاوہ کو دوسری بات نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ناد خانی ہے لیکن ہے بھئی لیکن بھئی بدر بھی ہے انہین بھی ہے تبوہ بھی ہے شعبہ بھی طالب بھی ہے شکم مبارک پہ دو پتھر بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ اس قوم سائج ناد خانی کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں تو اس لیے بدلو خود کو یہاں ٹھیک ہے میرے خیال میں اب تو نہیں بدلیں گے تو کام کافی خراب ہو جائے ملک دیوالی کے قریب کھڑا ہے ملک دیوالی کے قریب مردر جی آپ جس بندے سے مردی پوچھ لیں بڑے سے پوچھ لیں چھوٹے سے پوچھ لیں سب کے پاس ایک جواب حکمران گل کے خواب میں آپ کی اس بات سے بلکل اتفاق نہیں کرتا اچھاگر کسی کو میری بات سے اختلاف ہوا آپ اٹھ کے بول سکتے ہیں لیکن عدب کے دائرے میں جواب نہیں کرتا میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا اللہ سب کو کنی افاظت میں رکھے آپ کے قرب و جوار میں کچھ چوری والا معاملہ ہو جائے نہ ڈکیتی والا تو ظاہرہ ہمیں ہے ہم افسوس کرنے جاتے ہیں تو ہم جب جائیں نا افسوس کرنے تو ہم ایک سوال لازم کرتے ہیں وہ کیا بھئی وہ لوٹنے والے کتنے تھے تو ظاہرہ تعداد بتائی جائے گی ایک تھے دو تھے یا تین تھے یا چار تھے مثال کے طور پر کسی نے کہا جی دو تھے لوٹنے والے تھے پھر ہمارا دوسرا سوالی ہوتا ہے بھئی جو تم لوٹے گئے تم کتنے تھے اگر وہ بندہ کسے کہہ دیں ہم تو بیس پچیس تھے تو جو بڑا بندہ پھٹ ہوگا نا وہ ادھر بول پڑے گا وہ کہا یار کیا بات کر رہے تم پچیس لو اور دو بندوں نے پچیس کو لوٹ لیا پھر وہ جو جو بولے گا آپ سب کو پتا ہے جو ادھر اچھا ہوگا نا وہ موہ پہ نہیں بولے گا لیکن دل میں وہ بھی خیال کرے گا کہا یار کیسے بات کر رہے وہ دو بندوں نے پچیس کو لوٹ لیا کتنے نہیں لوٹنے والے دو جو لوٹے گئے وہ کتنے پچیس اب در پاکستانی قوم کی بات سنوں کہتے ہیں جی حکمران میں دکھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں سیانم دیانے مندر میں اٹھے نیشن سمبلی کی سیٹیں کتنی ہیں تین سو اکتر ہی ہیں پنجاب کی بھی ڈال دو سینڈ کی بھی ڈال دو ٹھیک ہے کی صبح یہ سمبلی کی کے پی کی بھی ڈال دو بلوٹستان کی بھی ڈال دو جرنیل بھی ڈال دو بیوروکریٹ بھی ڈال دو پانچہ زار ہوں گے میں کہتا ہوں کہ دس بھی کر اگر آپ دس پہ آگرین میں کہتا ہوں کہ پندرہ بھی کر پندرہ زار ہوں گے اب جن کو لوٹا گیا وہ کتنے ہیں گی نیشی بائیس کو آپ کہہ رہے ہیں پچیس کروڑہ لوٹنے والے کتنے گی اور جن کو لوٹا گیا وہ کتنے جی کوئی بات سمجھا دی دس ہزار نے پچیس کروڑ کو لوٹت کوئی بات سمجھا دی حضرت جی پچیس کروڑ بہت زیادہ ہیں پچیس لاکھ بڑے زیادہ ہیں میں کہتا ہوں پچیس ہزار ہوں ہوں پندر کے پتر ہوں نیت والے ہوں انسان کا تخم دس ہزار تن کو بھی نہیں لوٹ سکتے میں اسی پہ بات ختم کر دیتا ہوں ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباق کاریاں کچھ باغ باغ بھی ہیں برک و شرر سے ملے ہوئے بہت 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 تسی لٹوایا تو نہ نیتا تسی ستے ہو جڑے بھی لٹنے تم نے لٹوایا تو نہ نیتا تم نے لٹوایا تو نہ نیتا تم اگر نہ لٹواتے تو نہ لٹو اس لیے یہ میں اس دن بھی لاہور تھا کی بلا سے پھر ملاقات ہوئی ہم ڈیڑھ دو گھنٹا بیٹھ کے آپس میں روتے رہے کیا ہوگا کیا ہوگا ہے اب کیا ہو سکتے ہیں اب یہی وقت ہے لیکن کیا ہے یومی سیدنا صدیقے پر رضی اللہ تعالی یہی کٹھا ہوگی یہ در ایک کینٹا کچھ آپ کا گار سور پر مصطفیٰ کریم کو پرخندوں پر اٹھا کے لے جانا وہ بیان ہو جائے گا دو چار باتی اس طرح ہی ہم بیان کر کے کینٹا لگانا کے دو میں فلطہ ہوں گی اب میرے خیال سے اب ہم پیر فرض ہو چکا ہے کہ آدھا گھنٹہ تو صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کریں اور ادھا گھنٹہ بے کہتے ہیں تو انہوں نے سی اپنی روڑی بھی پھولی ہے وہ صدیقی اکبر تھے سلمان مصباحی تو بتا تھے تو نے کیا رہا وہ صدیقی اکبر تھے جنہوں نے سارا مال پیش کر دی تو کی کیتے وہ صدیقی اکبر تھے جو اپن کندوں پر اٹھا کے صور شریف چلے گئے تو کی کیتے وہ حضرت مونہ مشکل کچھ آتے جو محبوب کی چار پائی پھلیٹے سلمان مصباحی تو داز تو کی کیتے لیکن اس طرف آنے کو تیہا ایک کندہ بس پورا کیتا تھے ہو گئے یہ میں نہیں کہہ رہا اکمال میں رو کے سو سال پہلے کہا تھا اکمال کہتا اے ابو بکر کا نام لے کے کھانے والوں یہ تو بتاؤ تمہارا ابو بکر سے کیا تھا لو اہلی کا نام لے کہ اپنی اپنی دکانے چمکانے والوں یہ بتاؤ تمہارا علی سے کیا تھا لو اکمال کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ممتدرے فر نکام لوگ بیٹھیں نکام تقدیر کا بہانہ بنا لیا سب میں نہیں مقدر کیا اچھا حضرت میں نے آج تک کوئی بندہ نہیں دیکھا جس نے کبھی یہ کہا بریانی کی پلیڑ سامنے رکھے یہ کہا تقدیر چوہے گی جب آپ پہ بوٹی مو جڑ رہے گی بودو بھی لیا ہونا ہے والا کلیا جیڑیتھل آیا یہ سارے میں نے آج تک کوئی بندہ نہیں دیکھا جس نے پیرا سامنے رکھے یہ کہا نہیں مقدر چوہے گا جب آپ پہ لیکن در کیا ہے اپنی ناکامیوں کو ہمیں تقدیر کا نام دے اپنی غفلتوں اپنی سستیوں اپنی کتاہیوں کو ہمیں تقدیر کا نام دے تقدیر تو یہ ہے نا تو کر باقی فرزاد چھڑ دے کیتے کا آرے ساڑے ماشاءاللہ جوان بھی بیٹھے نے سنے میں رہی یہ باہ فیس بک تنگیل ہی کا اور کر رہے بہت ہماری یود کو کوئی موضوع چاہیی ہوتا وہ فیس بک پہ ان کو مل جاتا ہے ہر اپنے کبھی ان سے شریف مل گیا کبھی جنات جنرل باجوہ مل گیا کبھی ان کو کوئی مل گیا لگے رہے دیں لیکن کام کوئی